مدبردیس 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 رام بیچار نیتا جو بہت قدعور نیتا ہے ان کو چناؤں میں اتارا گیا دراصل اس سمیں جو ہے دونوں راجیوں میں اس بات کی قواعدہ دونوں ہی کیوں ہم راجستان کی بھی بات کر سکتے ہیں ہم تیلنگانہ کی بھی بات کر سکتے ہیں ہم کہیں کی بھی بات کریں دراصل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح پارٹی چاہتی ہے کہ یہ چناؤں جیتے اس کے پیچھے بڑی منصہ یہ ایک تو انڈیا گھڑ بندن بنا ہے انڈیا گھڑ بندن کتنا پرباوی ہوگا یہ ابھی کے چناؤں میں ویدان صبح چناؤں میں بھی پتہ چلے گا یہ الگ بات ہے کہ جو پارٹیوں کا گھڑ بندن ہے وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہیں پر ایک پرکار سے یہ اور یعنی بیجے بھی اس میں ہارتی ہے تو نریند مودی کی جو لوگ صبح کا چناؤں دوہزار چوبی جس کے جی مودی چہرہ ہے اور ابھی بھی سبھی راجیوں میں مودی جی کو چہرہ بنا کے لے جائے جا رہا ہے تو ابھی سوال یہ ہے کہ جو سانسدوں کو ٹکٹ دی گئی ہے تو وہاں پہ ساموہی نیترت کی ایک بات چل رہی ہے اگر لوگوں کو سیوراز سنگھ سے پرابلم ہے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم نے باقی قدعور نیتاؤں کو جو مکہ منتری کی دور میں کہیں نہ کہیں سامل تھے ان نیتاؤں کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اور ایک پرکار سے یہ چیلنج کیا ہے کہ بھئی آپ آؤ اور جو بھاجپا نے اچانک سے یہ یوٹن جو لیا ہے اور سنگل چہرے پہ داؤں چھوڑ کر انہیں کامن فیس پر چناؤں لڑنے جا رہی ہے اگر ہم چھتیس گڑ کی بات کریں تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی پہلے پچھلی بار کوئی چہرہ نہیں تھا کامن چہرے تھے بعد میں مکہ منتری بھوپیز بھگیل کو بنایا گیا اور اس کو لے کر بھی بہت ساری بات چیت ہوتی رہی ہے اب چونکہ پاس سال میں مکہ منتری بھوپیز بھگیل چہرہ ہیں اور ان کے چہرے پہ ہی یہ چناؤں لڑا جا رہا ہے پر مدبردیس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیورات سنگھ ساید ہو سکتا ہے کہ جو پہلا سروے آیا تھا اس میں سیورات سنگھ کی سرکار کہیں پیچھے ہو رہی تھی تو یہ کینڈری نیٹرک کی ایک پرکار سے رنڈ نیتی کا حصہ ہے کہ اس نے اپنے بڑے نیتاؤں کو جو ان کینڈیڈیٹ کو جو جیت حاصل کرنے میں سپن لوں گے اور جہاں سے پہلے بھاجپا ہار چکی ہے ان سیٹوں میں ابھی جو سیٹ نے ڈیکلیئر اس میں صرف تین جگہ بھاجپا نے چناؤ جیتا تھا باقی جگہ وہ ہاری تھی تو کہیں نہ کہیں نریند مودی جو ہیں پردان منتری انہی کے ہاتھ میں یہ پوری باغڈور ہے چہرہ ان کا سامنے اسی لئے وہ تابر توڑ چاہے مدبردیس ہو چاہے راجستان ہو چاہے چھتیس گڑ سب جگہ وہ جا رہے خود اور ان کے چہرے پہ پارٹی ایک پرکار سے چناؤ لڑ رہی اور چھتری نیتاؤں کو جو سانسط تھے جو کینڈری منتری بھی تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ محنت کریں اب یہ ایک پرکار سے گنیت ہے کہ یہ دی بڑے کدھاور نیتا اپنے اپنے چھتر میں ویدان سبہ چناؤ لڑنے جائیں گے تو اس کا پربھاؤ آس پاس کی دس پندرہ سیٹوں پہ پڑے گا کیونکہ نیتا خود بھی لڑیں گے اور ان کے آس پاس ایک پرکار سے ماحول بھی کریٹ ہوگا ایک دوسری طرح کے ننیتی ہے کہ یہ جو بڑے نیتا تھے یہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے اپنے پتنی کے لیے کسی نہ کسی کے لیے یہ ٹکٹ مانگ رہے تھے تو پارٹی کی یوجنہ بھائی بھتی آوات کو روکنے اور ونس وات کی راتنی سے بچنے کی بھی ہے ایک پرکار سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سینٹرل کی گورنمنٹ میں تھی اس میں جو نیتا بہت اچھا پاپام نہیں کر رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سبھا میں ہار جائے تو ایک پرکار سے ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ ویدان سبھا میں چناؤ لڑاؤ جیت کے آؤ تو پارٹی نے چار سانست کی تین کینڈری منتری جس میں نرین سنگھ تو عمر جیسا نام بھی سامل ہے راستی ماہ سچو کیلاس ویجا ورگی ہے اس کے علاوہ پرلات پٹیل جیسے منتری ہیں تو یہ سارے لوگوں کو انہوں نے چناؤ میں جھوکا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ابھی جیسے پارٹی کی لسٹ آئے گی تو تو ڈال ڈال میں پات پات والا جو ہے ایک کھیل چل رہا ہے ابھی اس سمیں مکہ منتری کا کوئی چہرہ نہیں ہے تو چھتری نیتاؤں پر جو ہے وہ داؤں لگایا گیا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ساموئی نیترد کے ساتھ چناؤں میں اترے جب جو جیت کے لائے گا وہ آگے جا کر مکہ مطریبت کی دعویداری کر سکتا ہے یہ کینڈری نیترد تائے کرے گا بھاجپا میں کانگریز جیسی اس طرح کی صرف اٹوال نہیں ہے جیسے کانگریز میں اگر ہم کہیں اس کو انٹرنل ڈیموکرسی کہیں یا گڑ باجی کہیں وہاں جیادہ ہوتی بی جے بی میں ایک پرکار سے آلہ خمانہ دی تائے کر دے گا کہ یہ آدمی چہرہ ہوگا تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے یدی ہم چھتیس گڑ کی بات کریں تو یہاں پر بھاجپا کے جو پردیس ادیقش ہیں عرون ساہو سنتوس پانڈے رینوکا سنگھ سنیل سونی ان کو بھی چناؤ لڑائے جا سکتا ہے رمین سنگھ تو چناؤ لڑیں گے ہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو سانساد ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ان کو بھی چناؤ میں اتارا جا سکتا ہے تو ایک پرکار سے یہاں پہ کانگریز بھوپیز بھگیل کے کام اور چہرے پہ چناؤ لڑ رہی ہے لیکن جس طرح سے ٹی ایس سیدھے کو مکہ منتری بنایا گیا اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی پردیس نیترت کے بیچ سنتولہ نشطہ پیت کرنے کی رنڈ نیتی بنا رہی ہے پارٹی کے آدیواسی چہرے کے روپ میں بستر سانساد اور پی سی سی ادیق جو ہیں دیپاک بہت نے بھی چناؤ لڑنے کی اکچھا جائر کر دی اس طرح چھتیس گڑھ میں چناؤ اور دلچسپ ہونے کی امید ہے ہو سکتا ہے یہ چناؤ بھاجپا کی اور سے چھتری چھتروں کو اتانے کا موقع دینے والا ثابت ہو خیر کس کا سورہ جدہ ہوگا یہ تو وقت بتائے گا پر ہاں لگاتار لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے چناؤ ایک طرف نہیں ہے دونوں راجوں میں اور کہے راجستان تینوں راجوں میں ابھی راہل گاندی نے ایک وقت دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مد بدیس اور چھتیس گڑھ میں جیت رہے ہیں راجستان میں تب فائٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں بھی ہم جیتیں گے یہی دعوی بیجے پی کر رہی ہے اور اس میں ابھی ایک نئی پارٹی عام آدمی پارٹی بھی کودی ہے ہندی پٹی میں کیونکہ اس کے پاس پنجاب اور دلی جیسا ہے تو وہ بھی وگیاپنوں کے جر یہ لگاتار اپنے انہتاؤں کو بھیج کر وہ کس طرح سے پروہائیت کرتی یہ بھی دیکھنا ہے کچھ چھتری دل بھی ہے جن کی اپنی مہتوہ کانچھا ہے اور انڈیا گھڑ بندن چونکہ وہ الگ الگ پورے دیس کا گھڑ بندن ہے اور ہر پرانت کی الگ الگ راج نیتی ہے جیسے ہم اکھلے شادوں کا بیان سنتے تو وہ کہہ رہے کہ یو پی میں سٹیٹوں کا بٹوارہ جو سانسط کا ہوگا وہ ہم کریں گے کہ کون کہاں سے لڑے گا الگ الگ راجیوں میں جو دل پروہائی ہوگا وہ نشید روح سے وہ ہی ٹائے کرے گا کہ وہاں پر باقی اپنے ساتھی سنگٹرنوں کو وہ کتنی سیٹ دے گا پر اگر ہم ابھی ویدان سبا چناؤ کو دیکھ رہے تو ایک پرکار سے لوگ سبا دوہزار چوبیس کے چناؤ کے پہلے ایک طرقہ سمی فائنل ہے اور بھاجپا لگاتار جو سوچی جاری کر رہی وہ چونکہ رہی ہے کیونکہ اس نے جن نیتاؤں کو اتار آئے مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کائلا سوچی ہے ورگی جن کے بیٹے دو بار کے ویدائک ہیں وہ اب چناؤ لڑنے کیلئے آئیں گے اور وہ بھی نانکر کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب میں مدداتاؤں کے بیچ کیسے جائیں نارین سنگھ تو مر کے اندر میں بڑے منتری پنچات گرامنے منتری رہے ان کو چناؤں میں اتار دیا ہے پرلات پٹیل ایک بڑے منتری رہے ان کو چناؤں میں اتار ریوان سے جو ہیں وہ سانسط کو اتار آ رہا ہے ستنا سے بھی سانسط کو چناؤں میں اتار آ رہا ہے تو جبلپور سے سانسط کو چناؤں میں اتار آ رہا ہے تو ایک پرکار سے بھاجپا نے اپنے بڑے نیتاؤں پر ایک داؤں کھیلا ہے اور یہ بھی جنتہ کے بیچ ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ کیول سیوراز سنگھ اکیلے نہیں ہے بہت سارے لوگ اس میں دعوے دار ہو سکتے ہیں پر چھتیس گڑھ میں اس سے اُلٹ ہے چھتیس گڑھ میں اگر ہم کانگریس کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھوپیز بگیلی چہرہ ہے پر بھاجپا کے پاس رمن سنگھ کے علاوہ عرون ساؤ اور بہت سارے نیتاؤں ہو سکتے ہیں ایک نئی چیز بھی ابھی ہم کو جو ابھی دیکھنے ملے گی وہ ہے مہیلہ آرکچھن مہیلہ آرکچھن لوگ سب اور ویدان سب ہمیں ہو سکتا ہے دوہزار انتیس میں لاغو پر چونکہ پارٹیوں نے سب نے مہیلہ آرکچھن کے پکش میں اپنی پرتیبت دیتہ دکھائی ہے تو خود سکتا ہے کہ یہ ابھی جب سیٹوں کا بٹھوارہ ہو تو اس میں جادہ سے جادہ مہیلہ آؤں کو کم سے کم تیس نہیں تو پچیس پرشنڈ مہیلہ آؤں کو وہ سیٹیں دے ہیں اور لڑائیں اور یہ بتائیں کہ ہم مہیلہ آؤں کے ساتھ ہیں تو لگاتار اور ایک نئی چیز بھی آ رہی ہے وہ جاتیگت گھنڈا کی بات راہول گاندھی پچھلے دنوں بلاسپور آئے تھے بلاسپور میں انہوں نے جاتیگت گھنڈا کی بات گئی یہی بات نیتیس کمار بیہار میں کہہ رہے ہیں یہی اکھلے شادہ اتہ پردیش میں کہہ رہے ہیں یہی بات پورے دیش میں ہو رہی ہے کہ او بی سی کو بھی آرکھن کا لاب ملے اور جاتیگت گھنڈا ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے سمائے میں جیسے جیسے پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کرے گی چناؤ میں دلچسپ بھی بڑھے گی اور دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو دیکھ کر کس طرح اپنی رنڈیٹی بناتی ہے یہ آنے والا سمائے بتائے گا تو اس سمائے ہم کو لگتا ہے کہ چونکہ پارٹیوں کو لگ رہا ہے کہ جو جیتا وہ سکندر تو یہ ہاری ہوئی باجی کو کیسے جیتیں تو انہوں نے سارے اپنے کہنا چاہئے جتے دگا جائے مہارتی ہیں جن کا بڑا بڑا نام تھا ان کو ایک موقع دیا ہے کہ آؤ اور اپنے کو صد کرو خود بھی جیتو اوروں کو جیتاؤ اور اتنا بہومت لاؤ کہ ہم پھر تائے کریں کہ کس کی سرکار بنانی ہے اور کون اس کا چہرہ ہوگا کون مکہ منطری ہوگا یہ بعد میں تائے ہوگا تو یہ مدبہ دیس میں تو یہ پورا دکھ رائے کی کس طرح کی باتچیت ہے کیول تین سیٹیں جیتی ہوئی جس میں پرانی تھی باقی ساری ہاری ہوئی سیٹوں میں انہوں نے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا اگر ہم چھتیس گڑھ کی بات کریں تو چھتیس گڑھ میں جو بائیس سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر ہوئے وہ بھی ساری سیٹیں جو تھی وہ بھاچپا ہار چکی تھی تو انہوں نے پہلے سے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کر دیئے تو اب زیادہ سمائے بچا نہیں ہے اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوالی کے آس پاس چنا ہوں گے تو ہو سکتا ہے دس نومبر سے بیچ اور پارٹیاں لگاتار اس پر منتن کر رہی ہیں سروے کرا رہی ہیں بار بار الگ الگ پروسیس سے نام لے رہی ہیں تو خاص کر کے چھتیس گڑھ اور مد بدیش کی راجنیتی میں بھاچپا اور کانگریز کے بیچ ٹکر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سائے اور مات کا کھیل کھیل رہے ہیں اور کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کر کے ایک دوسرے کو چوکا رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ آنے والے سمجھ میں جو ہار کو جیت میں بدلنے کی جو قواعد ہے وہ کہاں تک سپل ہوتی ہے اور جتنے مہارتی چناؤں لڑ رہے ہیں کیا وہ دھرہ سائی ہوتے ہیں یا وہ اپنا پرچم لہراتے ہیں نمسکار